میں آپ کو سج بتا رہا ہوں کہ بھولیاں میں حقوق پر پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ سیدہ سجادہ لکھی اور آج تک وہ کتاب بہت مختصر دی کتاب ہے آج تک وہ کتاب دنیا میں موجود ہے رسالت الحقوق کے نام سے تمہارا حق اپنے حاکم پر کیا ہے تمہارے حاکم کا حق تمہارے اوپر کیا ہے تمہارا حق اپنے پروسی پر کیا ہے پروسی کا حق تمہارے اوپر کیا ہے بڑے تفصیلات دیئے ہیں اور بڑے گیٹیل دیئے ہیں تمہارا حق اپنے باپ پر کیا ہے تمہارے باپ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے یعنی بڑے تفصیلات ہیں اور پھر تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے تمہارے ہاتھوں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے تمہارے پیروں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور وہی ایک باب قائم کیا کہ تمہارے رشتہ داروں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے بھائی سننا اب تمہید کو زیادہ تفہیر نہیں کروں گا حق ہے رشتہ داروں کا اس لیے کہ انسان سماجی مخلوق ہے جب سماجی مخلوق ہے تو اس کی ایک ماں ہوگی ایک باپ ہوگا جب ماں اور باپ ہوں گے تو بھی خاندان بنے گا اور جب خاندان ہوگا تو معاشرہ بن جائے گا جب معاشرہ بنے گا تو شہر بن جائے گا جب شہر بنے گا تو بستیاں آباد ہوتی چلی جائیں گی بھائی سن رہے ہو نا بات پہنچ رہی ہے نا اچھا تو اب خاندان کی افتدہ کیا ہے پورے سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں بڑی کومن سینس کی بات ہے اس دنیا میں پہلے دو انسان آدم اور ہوا بات یہ ہے کہ آدم ہوا کے احسان مند نہیں ہے اپنے وجود میں اور ہوا پر آدم کا کوئی احسان نہیں ہے وجود میں دونوں کو اللہ نے اپنی قضلت کاملہ سے پیدا کیا اس کے بعد اب جو انسانیت آئی وہ ماں اور باپ کے ساتھ آئی مان لیا نا پھر یہ تو کومن سینس کی باتیں کر رہا ہوں بھر اب جو انسانیت آئی اسے ماں اور باپ وجود میں لائے آدم اور ہوا بغیر ماں کے بغیر باپ کے اچھا اب مجھے اتنا بس لاندھو کہ ماں اور باپ میں زیادہ اہم کون ہے ہے نا سوال اچھا اس میں کوئی منطق سلسما کوئی آیت روایت استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ ماں میں اور باپ میں زیادہ اہم کون ہے تو بتاؤں دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جو بغیر باپ کے آئے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے باپ سے بے نیاز ہو جکتے ہیں ماں سے بے نیاز نہیں ہو جکتے ٹھیک ہے نا پہنچ رہی ہے باپ تو اب ماں کی اہمیت سمجھ نہیں آئی بھئی اگر ماں سمجھ میں آگئی تو پھر ساری رشتہ داریاں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی دیکھو باپ سے جو تعلق ہے انسان کا وہ ایک لمحے کا تعلق کا ختم ہو گیا اور جب بچہ بچرے مادر میں آیا تو اب ساری پرورش کی اور تربیت کے ذمہ داریاں پھیک میں ماں کی ہیں انسان انسان اپنی ماں کا جزرے بدن ہے بھئی بہت طرح جو رہے یہ پھیک میں غذا کہاں سے مل رہی ہے ماں غذا پرام کر رہی ہے یہ پھیک میں سانس کہاں سے پہنچ رہی ہے ماں سانس پرام کر رہی ہے یہ تمہاری جو تربیت ہو رہی ہے پھیک میں اس کا ذمہ دار کون ہے ماں ہے یہ رزق جو تمہیں پھیک میں مل رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ماں ہے تو اب انسان جب دنیا میں آیا تو آنے سے پہلے رسک کی ذمہ دار ماں تھی اب جب آ گیا تو رسک کا ذمہ دار باپ ہے مانے یہ بہت سامنے بہت سامنے کی باتیں حرز کر رہا ہوں اپنے بہت سامنے والوں کی خدمت میں تو اب ماں تو بڑی اہم ہے اہم رشتہ ہے ماں اہم رشتہ ہے باپ جب پیغمبر اکرم نے بار بار کہا قرآن مجید کے آیتیں کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بار بار جب پیغمبر نے آئے پڑھی تو کسی شخص نے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ احسان کروں کہا امت اپنی ماں کے ساتھ کہا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ کہا امت اپنی ماں کے ساتھ اب پوچھنے والا بھی جدی تھا کہنے گا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کے ساتھ کہا امت اپنی ماں کے ساتھ کہا اسی ملتا پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ اس نے سرک کرو فرمایا ابوک اپنے باپ کے ساتھ تو تین حصے تمہاری محبت کے ماں کے لئے ہیں سمجھ رہے ہو نا تین حصے تین حصے تمہاری محبت کے ماں کے لئے ہیں اور ایک حصہ محبت کا باپ کے لئے تو بڑا مخترم رشتہ ہے ماں کا بھی اور بڑا مخترم رشتہ ہے باپ کا بھی روکے رہنا روکے رہنا ماں بھی آئے میں ماں بھی آئے میں باپ بھی آئے میں وَبَسْتَائِنَلْ انسانا بے والے دے سننا وَبَسْتَائِنَلْ انسانا بے والے دے حملت ہو اموہو ہم نے انسان کو وصیت کی کیا وصیت کی میرا شکر ادا کرو والے والدین اپنے والدین کے شکر ادا کرو دیکھا والدین کی اہمیت کو کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو رکھا انشکولی والے والدین سنو انسانو سنو ایک ایک انسان کو حکم دیا ہے کوئی انسان اس کے مستثنہ نہیں ہے ایک ایک انسان کو حکم دیا ہے کہ انسانو سنو میرا شکریہ ادا کرو میری بھرگاہ میں حدیعہ تشکر پیش کرو والے والدین اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو ماں باپ کے شکر گزار رہا ہو میں حقیقی سبابی وجود ہوں یہ مجادی سبابی وجود ہے میں حقیقی سبابی وجود ہوں اور یہ ماں باپ تمہارے مجازی سبہ موجود ہیں شکریہ ادا کرو سن لیا نا آیت ہے قرآن کی ماں باپ کا شکریہ ادا کرو اب میں پورے مجمع سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شکریہ کیا فقط عام انسانوں کے لئے ہے نبی اس حکم میں شامل نہیں ہے بھئی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ شکریہ ہم امتیوں کے لئے ہیں نبی اس حکم سے باہر ہے متتہ ہے تو کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں نبی شامل نہ ہو بھئی توجہ ہو رہے تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم والدین کا شکریہ ادا کریں تو کیا یہ حکم صرف امت کے لئے تھا نہیں نبی اس میں شامل ہے تو اب نبی پر واجب ہے یا نہیں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں نبی پر نبی پر واجب ہے یا نہیں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں تو اب اب میرا جملہ سننا شکریہ ہے نیمت کے عمر اور یہ تائے ہو چکا ہے کہ نبولوت کبھی کافی کی شکرگدار نہیں ہوتی اس لئے آمین آبی مومن تھی عبداللہ آبی مومن تھی سیرہ لہم ہو جو پہنچ پہنچ رہیے نماز میرے موسم سننے والوں تک بات پہنچ رہی ہے عالم اسلام کا خیال ہے کہ نعود باللہ رسول کے والد مسلمان نہیں تھے رسول کے والد نعود باللہ مسلمان نہیں تھی تو کیا اللہ حکم دے گا کہ کافی کا شکریہ آدھا کرو نبوت کبھی شکریہ گزار نہیں ہوتی نبوت کبھی کافی کا احسان نہیں لیتی نہ شکریہ آدھا کرتی ہے اور آپ شکریہ کے دو طریقے عمر سے شکریہ آدھا کرو زبان سے شکریہ آدھا کرو سننہ آئی پیش کر رہا ہوں اور دربیان شاید کاٹ کے پیش کر رہا ہوں باقفیز لہو ما جناح زلے من الرحمہ بھائی بہت بہت توجہ ہو رہے یہ جو تمہارے والدین ہیں نا ان کے لیے اپنے شانوں کو چھکا دو ذلت کے ساتھ رحمت کے ساتھ جھکے رہو اپنے والدین کے سامنے بھائی بہت بہت توجہ ہو رہے بہت توجہ ہو رہے والدین کے لیے شانے کو چھکا دو ذلت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ وہ کول یہ درمیان میں کھلا دیا ہے آدھی آیت ادھر ہے آدھی آیت ادھر ہے کول رب برہم ہو ما کمہ رب بیانی سغیرا اور کہو کہ پروردگار ان دونوں کو ان دونوں کو ویسی رحمت سے سرفراز کر دے جیسی رحمت سے انہوں نے بچپنے میں مجھے پھالا رب برہم ہو ما کمہ رب بیانی سغیرا پروردگارا پروردگارا ان دونوں پر رحمت ہے نادل فرما ان دونوں پر رحمت ہے نادل فرما ان دونوں پر رب بیانی سغیرہ جنہوں نے بجفنگیں مجھے پر roof ان دونوں پر رحمت ہے نادل فرما اب تاریخ سے پوجنا کہ تین دونوں نے بجفنگیں محمد کو پر لاتا موسیقی موسیقی